پرائیس اللہ اور پربیشو مسیح کے سامرتی اور مدر نام میں آپ کو جیم سیکھی میں پربو کا دنیواد کرتا ہوں آج کے سندر اور نئے دن کے لئے پربو نے اس سال کے چھے مہینے ہمیں سنبھالا اور آج ساتھوے مہینے جولائی کی دو تاریخ ہے پربو اب تک ہمیں سنبھالے رہا پربو اب تک ہمیں لے کر آیا پربو نے اب تک ہماری اگوائی کی اور آج وچن سے آپ کے ساتھ پرمیشو کے وچن بھجن سہیتہ اس کے ایک سو پانچہ دیائے کی چار آیت میں اس پرکار لکھا ہے پرمیشو کو اس کی سامرت اور اس کے درشن کے کھوجی نیرند تر بنے رہو انگریہ جی باشا میں اس پرکار لکھا ہے سیک گوڑ، سیک اس فیس اور سیک اس سٹرنٹ پرمیشو کا وچن ہمیں بھجن کار وہ اتصاہیت کرتا ہے کہ ہم پرمیشو کو اس کی سامرت اور اس کے درشن کے نیرند تر ہم کھوجی بنے رہے کیونکہ پرمیشو کی سامرت کی اور پرمیشو کی اگوائی کی ہمیں اوشکتہ ہے پرمیشو کی اپستتی کے بغیر آپ اور میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہم ایک ایسے سامنے میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں اور ادھیک پرمیشو کی اپستتی میں بیٹھنے کی اور اس کے درشن کے کھوجی ہونے کی ہمیں اوشکتہ ہے جب آپ بائیبل میں پڑھتے ہیں اجیہ راجہ کے بارے میں پرانے نیم میں دوسرا اتحاس 26 وات دہائے اس کے پانچ پد میں لکھا ہے کہ جب تک وہ پرمیشو کی کھوج میں لگا رہا تب تک پرمیشو نے اسے بھاگیوان بنایا وہ سفل ہوا اس کے جیون کا رہسیہ اس کی سفلتہ کا رہسیہ یہ تھا کہ جب تک پرمیشو کو وہ کھوجتا رہا پرمیشو کو ڈھونڈتا رہا پرمیشو کی اپستتی کی چاہ اس کے اندر رہی للک اس کے اندر رہی پرمیشو اس کو بھاگیوان بناتے گیا پرمیشو اس کو سفلتہ دیتے گیا آپ اور میں بھی چاہتے ہیں ہم سفل ہو آپ اور میں بھی چاہتے ہیں ہم انتی کریں آپ اور میں بھی چاہتے ہیں ہم آششت ہوں لیکن کئی بار آپ اور میں ہمارے دینک جیون میں ہمارے دن پرتی جیون میں پرمیشور کو جیسے ڈھونڈنا چاہیے جیسے اس کی خوچ کرنی چاہیے ہم کرنے ہی پاتے لیکن پرمیشور کے وجن سے آج آپ کو پروساہیت کروں گا مجھے سننے والے میری بھائی اور بہن پرمیشور آپ کی پرستطی کیسی بھی کیوں نہ ہو آپ کی پرستطی شاید انکول نہیں ہوگی لیکن ایسی ایک پرستطی میں بھی آپ پرمیشور کے وجن جو پرمیشور کا وجن ہمارا آہوان کرتا ہے کہ ہم پرمیشور کو ڈونڈے دن پرتی دن ہم پرمیشور کو ڈونڈے اس کی پرستطی کی چاہ ہمارے اندر ہو ہم سمیں نکال کر ہو سکتا ہے تھوڑا ہی سمیں ہوگا لیکن ہم تھوڑا سمیں میں نکال کر کچھ منٹ کچھ پل ہم اس پرمیشور کی پرستطی میں بیٹے اور اسے کہیں گی پرمیشور جو دن جو پل جو سمیں پربو آپ نے مجھے دیئے ہیں آپ میری اگوائی کرے اور پرمیشور آپ کی اگوائی کرے گا بائیبل بتاتی ہے بھجن شہیتہ 27 اس کے 8 پد میں اس پرکار لکھا ہے پرمیشور نے کہا میرے درشن کے کھوجی ہو اور دعوت کہتا ہے میں نے کہا میں پرمیشور کے درشن کا کھوجی رہوں گا وہ کہتا ہے میں پرمیشور کے درشن کا کھوجی رہوں گا یہ ایک دن کا نہیں ہفتے میں یہ ایک دن کرنے والی بات نہیں لیکن دن پرتے دن دن چرےہ میں ہم پرمیشور کے پاس پرمیشور کی اپستتی کی چاہ رکھنے والے لوگ بنیں کیونکہ پرمیشور چاہتا ہے جب ہم اس کے پاس آئیں گے وہ ہمیں بل دے گا وہ ہمیں سامر دے گا اور وہ ہماری اگوائی کرے گا اس لئے تو بجن سہیتہ 32 میں بجنکار کہتا ہے وہ تیرے مارگوں میں تیری اگوائی کرے گا اور تجھے جس راستے میں جانا ہے وہ تیری اگوائی کرے گا آپ کے اور میرے جیون میں پرتی دن پرمیشور کی اگوائی کی ضرورت ہے آپ کہیں گے نہیں مجھے پرمیشور کی اپستتی کے بنا ہی میں آگے بڑھ پا رہا ہوں میرے بھائی آپ بڑھ تو پا رہے ہوں گے لیکن پرمیشور کی اپستتی جب آپ کے اور میرے ساتھ ہے تو ہم اور آشش پائیں گے پربو آپ کو اور مجھے مدد کرے آج ہم پرمیشور کی اپستتی کو ڈونے پرمیشور کے درشن کے کوجی بنے پرمیشور آپ کے سنگ ساتھ رہے آپ کے لئے یہ دناشش کا قارن رہے ایشو کے نام ہے آمین